اور اس کے بعد یہ جو کنیکٹر لگا ہوا ہے یہ ہمارا اے سی کنیکٹر ہے یہ جو کارنر پہ پوائنٹ ہے یہ گراؤنڈ ہے اور یہ سینٹر میں ہے یہ اے سی ہے اور یہ لاسٹ میں ہے یہ بھی اے سی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گل ساری سرکار دیئے یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویود امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے اللہ جللہ شانو ہو آپ سب کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستہ اور مسکراتہ رکھے آمین یا رب العالمین راہ آسان ہو گئی ہوگی جان پہچان ہو گئی ہو گئی پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی تم پہ قربان ہو گئی ہوگی آج ایک مرتبہ پھر یوٹیو چینل یوسف پروڈکشن پہ محمد یوسف آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج بھی ایک نئی اور لیٹس ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کافی سارے دوستوں کی فرمائش پر کہ یوسف بھائی آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ مکمل ڈٹیل کے ساتھ ان کی ویڈیو بنایا کرے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہوں آج میں پوری ڈٹیل کے ساتھ آپ سب لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم ایک اپنے اپنا خود میں تیار کر سکتے ہیں گھر پر ٹھیک ہے اور کسی بھی ایمپلی فائر میں اگر کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو ہم اس کو کیسے حل کرتے ہیں آئے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ویوز یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آج ہم نے یہ دو بورڈ بنائے ہیں یہ دو بورڈ بنائے ہیں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ ویوز دیکھیں کہ ان کی کیسی شاندار لیتا ہے ویوز کو دکھائیں یہ ان کی آپ لک دیکھیں ویوز دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری اور نائس لک ہے اس کی اور یہ بہت ہی زبردست آڈیو ایمپلی فائر کا ڈرائیور بورڈ ہے اور ویوز میں آپ کو اس کے جو سارے کنیکشن ہے وہ بھی آج سمجھاؤں گا اور اس کے بعد اس کے جو مین بورڈ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد جو اس کے جو ڈرائیور ہے ان کی جو بائیسنگ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو ہمارا انپوٹ سیکشن ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل ڈھٹیل دوں گا اے ٹو زیڈ تمام جو اس کی وائرنگ اور کنیکشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں نے اس بورڈ کی بھی ویڈیوز بنانی تھی لیکن ٹائم کافی درکار ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ڈیئر ویوز ہیں ان کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کے بعد آپ سب ویوز کا جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ کا ٹائم بیسٹ نہ ہو اس لیے میں نے بورڈ مکمل کر لیے ہیں اور اس میں جو پارٹس لگا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس جگہ پہ ہم نے کون سی چیز لگائی ہے تو ویوز یہ دیکھیں یہ دونوں بورڈ ہیں بھائی اس طرف کریں یہ دونوں بورڈ ہیں اس میں ایک بورڈ میں اٹھارہ ٹرانسسٹر یوز ہوں گے ایک بورڈ میں اٹھارہ ٹرانسسٹر یوز ہوں گے اور ٹرانسسٹر کا جو نمبر ہے وہ میں آپ کو منشن کرتا ہوں 2SC 5200 اور 2SA 1943 اور اس کے بعد یہ ہماری DC سپلائی ہے بھائی یہ دکھائیں یہ ہماری DC سپلائی ہے اس میں جو ہم نے فیلٹر کپیسٹر یوز کیا ہے اس کا جو نمبر ہے وہ ہے اٹھارہ سو یو ایف سو وولڈ میں اٹھارہ سو یو ایف سو وولڈ میں اور یہ اس کی بریج ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ ایک سو چار پی ایف دو سو پچاس وولڈ میں لگائے ہیں یہ فیلٹریشن پر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو کنیکٹر لگا ہوا ہے یہ ہمارا AC کنیکٹر ہے یہ جو کارنر پہ پوائنٹ ہے یہ گراؤنڈ ہے اور یہ سینٹر میں ہے یہ AC ہے اور یہ لاسٹ میں ہے یہ بھی AC ہے اس کے بعد یہ دوسرا کنیکٹر ہے یہ جو ییلو وائر لگی ہوئی ہے یہ ہمارا نفی کرنٹ ہے اور یہ جو سینٹر میں ہے سیاہ وائر یہ ہمارا گراؤنڈ ہے اور یہ جو ریڈ وائر ہے یہ ہمارا پوزٹیو ہے اس کے بعد یہ ہمارے ٹرانسسٹر پڑے گا چتی ٹرانسسٹر ہے ترٹی سکس تو ابھی ہم ان کو فٹنگ کرتے ہیں اور سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ دیکھیں ویو یہ ہیڈ سنگ ہے دیکھیں ما شاہ اللہ کتنی بڑیہ ہیڈ سنگ ہے تو اس میں ہم نے جو ہول ہیں وہ لگا لیے ہیں یہ دکھائیں ویو اس کو جو ہول ہیں ہیڈ سنگ میں وہ ہم نے لگا لیے ہیں دونوں سائٹ پہ تو ابھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم جو ٹرانسسٹر ہیں وہ اس میں فٹنگ کرتے ہیں اور سارا کچھ آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کو جو ہے آسانی سے پتا چلے گئے تو ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویو یہ ہمارا ہیڈ سنگ ہے اور یہ ہمارے سٹارٹ پیچ ہیں تو ان کو میں ابھی آپ کو ٹرانسسٹر جو ہے وہ لگا کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں ویوز یہ کلیر سا نمبر نظر آئے یہ دکھائیں ویوز کو یہ اریجنل ہے 2SC500 2SC500 یہ اریجنل ٹرانسسٹر ہے تو ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں یہ ایسے آپ نے ٹرانسسٹر کو پکڑ لینا ہے اور اس کے بعد جو نیچے آپ نے ابرک لازمی لگانے ہیں یہ جو ابرک ہے یہ لازمی لگانے ہیں کیونکہ جو ٹرانسسٹر ہوتا ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ کولیکٹر ہوتا ہے اس کی باڈی تو نیچے یہ ہم نے ابرک لگا لیے ہیں اور ویوز دیکھیں یہ ہم نے ہیڈسنگ پیسٹ لگائی ہے جب یہ ٹرانسسٹر ہائی ٹمپریچر پہ جاتا ہے تو یہ جو ہم نے پیسٹ لگائی ہے تو پھر یہ اس کو کولنگ کے طور پر کام کرتی ہے ایسے ہم نے ٹرانسسٹر پکڑ لیا اور اب ہم اس کو لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ویوز ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو میں پہلے ہی آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے چینل پہ نیو ہے تو آپ چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دیں اور مجھے پتا چلیں آپ کی محبتوں کا کہ آپ کہاں سے تو آپ اپنی سٹی کا ساتھ اگر نام مینشن کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی بے حد خوشی ہوگی کہ آپ نے اپنی سٹی کا نام ساتھ شیئر کیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگے گا یہ ہم پہلا جو ٹرانسسٹر ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ویڈ ایسے آپ نے اس کو ایدھر جو اس کے پوائنٹ ہیں بیس کولیکٹر اور میٹر اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے یہ دیکھیں ویڈ یہ کافی جو ہے وہ ٹائٹ ہو گئے ہیں آپ نے آرام سے کرنا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمارا جو یہ سٹار پیچ ہے یہ ٹوٹ نہ جائے اگر یہ ٹوٹ گیا تو بہت دکت آئے گی اور بہت مشکل ہو گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب فل ٹائٹ ہو گیا دیکھیں ویڈ اسی طرح آپ نے جو سارے ٹرانسسٹر ہیں اسی طریقے سے لگانے ہیں اب میں یہ دیکھیں ویڈ یہ ہمارا دوسرا ٹرانسسٹر ہے یہ ہمارا جو دوسرا ٹرانسسٹر ہے وہ بھی ہم لگا رہے ہیں آپ نے بڑے پیار سے لگانا ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے جو ہمارا سٹار پیچ ہے یہ بیچ میں ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں بڑے آرام سے اور بڑی توجہ کے ساتھ یہ دیکھیں جہاں پہ رکاوٹ ہونی ہے آپ نے اس کو یہ دیکھیں ویوز یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی آسن طریقے کے ساتھ لگ گیا ہے اور یہ دیکھیں ویوز آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹرانسسٹر اور ہیڈ سنگ کے بیچ میں کوئی سپیس نہ ہو یہ دیکھیں دیکھیں ویوز بلکل بھی سپیس نہیں ہے ٹھیک ہے تو ویوز اس طرح ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ نے کہیں نہیں جانا ویوز اس طرح ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی آپ نے کہیں نہیں جانا میں اسی طریقے کے ساتھ سارے ٹرانسسٹر لگا کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی ویوز یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک سائیڈ پہ جو ہمارے ٹرانسسٹر تھے NPN NPN وہ ہم نے اس میں نو ٹرانسسٹر لگا دیئے دیئر ویوز یہ جو ٹرانسسٹر ہے 2SC 2200 یہ NPN یہ بیس یہ کولیکٹر یہ امیٹر اور سیم اسی طرح تو ابھی دوسری سائیڈ پہ ہم ٹرانسسٹر لگاتے ہیں 2SA 49 2SA 49 تو میں دیئر ویوز ٹرانسسٹر لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ویوز ہمارا جو کام ہے وہ مکمل ہو گیا جو ہم ٹرانسسٹر فٹنگ کر رہے تھے یہ دکھائیں بھائی یہ آپ ٹرانسسٹر کو دیکھیں ماشاءاللہ سارے جو ٹرانسسٹر ہے نا وہ ہم نے کلیجر سے لگا لیئے ہیں اور یہ ہے ہمارے C500 اور یہ ہے ہمارے A1943 یہ دکھائیں C500 ہے C500 یہ NPN ہے اور جو 1943 ہے یہ ہمارا PNP ہے تو ابھی ہم اس کو اپنے جو درائیور بورڈ ہے اس میں ہم اس کو فٹنگ کرتے ہیں تو آپ نے دیان سے دیکھنا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں یہ دیکھیں یہ ہمارا پہلا ٹرانسسٹر ہے C500 ٹھیک ہے یہ دوسرا ٹرانسسٹر ہے ٹرانسسٹر کی جو پن ہے رکاوٹ کریں اس کو آپ نے اس ٹول کی مدد سے موو کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا بیس کولیکٹر امیٹر بیس کولیکٹر امیٹر یہ جو امیٹر ہے اس کو تھوڑا سا ہم ایسے موو کر لیں گے یہ اپنی جگہ پہ چلا گیا ہے ایسے ہی ہم اس بیس کو بھی کریں گے یہ دیکھیں یہ ایسے آپ نے جو جو ٹرانسسٹر جو مطلب رکاوٹ کرے آپ نے اس کو ایسے پکڑ کے اس کو تھوڑا سا موو کرنا ہے اور زیادہ زور نہیں لگانا ہے یہاں پہ زور نہیں لگانا آپ نے اس کو بڑے یہ بڑے آرام کے ساتھ یہ فٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جلد بازی نہیں آپ نے کرنی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو پیچھے والے ٹرانسسٹر ہیں یہ ہمارے فرنٹ والے یہ سارے جو ہے یہ اپنی جگہ پہ چلے گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس ٹول کی مدد سے ہم اس کو اپنی جگہ پہ کر رہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی بھائی کسی قسم کا بھی کوئی امپلی فائر مجھ سے بنوانا چاہے تو میرا وٹس اپ نمبر آپ نوٹ فرما لیں 0300 430 5398 539 تو یہ دیکھیں یہ آخر پہ تھوڑی مشکل ہو رہی ہے آپ نے زور بلکل نہیں لگانا ٹھیک ہے جلد بازی نہیں کرنی جلد بازی میں اکثر کام جو ہوتے ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کتنے آرام سے بڑے پیار سے بڑے آرام سے یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ایک سیڈ کے ٹرانسسٹر ہے ہماری پوسٹ سیڈ کے وہ ماشاءاللہ یہ آخری ٹرانسسٹر ہے اور اس کو بھی ہم فٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے سارے جو ٹرانسسٹر ہیں وہ اپنی جگہ پہ چلے گئے ہیں تو یہ اب ہم یہ جو دوسری سائیڈ ہے اس کی انیس تار تالیس والی اب ہم اس کو کریں گے پہلا ٹرانسسٹر آگیا یہ اپنی جگہ پہ چلا گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بیس ہے یہ کولیکٹر ہے یہ امیٹر ہے جو بھی ٹرانسسٹر رکاوٹ کرے آپ نے اس ٹول کی مدد سے اس کو اپنی جگہ پہ کر لی نی اس کے جو پوائنٹ ہے اور خیال کرنا ہے کہ زیادہ زور نہیں لگانا پوائنٹ ہے یہ ٹوٹ نہ جائے اور نیچے سے بھی خیال رکھنا ہے کہ کہ کوئی ٹرانسسٹر جو ہے وہ ادھر سے نکل نہ جائے ہماری فٹن خراب نہ ہو یہ تنگ کر رہے لیکن اس کو بڑے آرام سے آپ نے زور نہیں لگانا اور انشاءاللہ جب آپ ایسے کریں گے آرام سے تو یہ اپنی جگہ پہ چلے جائے یہ دیکھیں view یہ دیکھیں ما شاءاللہ کتنے ٹرانسسٹر جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ چلے گئے اب ہم آگے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کون سی جو کون سا ٹرانسٹر ہے جو ہمیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نا ایسے یہ اپنی جگہ پہ چلا گیا اور یہ ہماری میٹر اور یہ بیس اس کے بعد یہ بیس یہ کولیکٹر اور یہ میٹر دیکھتے ہیں کون یہ ٹرانسٹر بھی جو ہے نا پریشان کر رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا پہلا کنیکشن ہے بیس بسم اللہ رحم اور سولڈنگ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ نہیں کرنا کہ سولڈنگ آپ ہلکا لگا دیں تو یہ high beat amplifier ہے اور یہ high voltage پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو اس کی سولڈنگ ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور آج انشاءاللہ ساری جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ بھی ٹیسٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس supply پہ ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کتنے volt دینے ہیں اور کس size کا ٹرانسفارمر یوز کرنا ہے جی یہ دیکھیں ہم نے اس میں جو سارے جو ٹرانسسٹر اس کے تھے وہ ہم نے اس میں فٹ کر دیئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری اس کی look بنی ہے دیکھیں view یہ دونوں side سے اس کے ٹرانسسٹر تھے وہ لگا لئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو اس کا جو test ہے وہ کرواتا ہوں ٹھیک ہے view ابھی میں آپ بتاتا ہوں کہ اس پہ ہم نے اس کو جو test کرنا ہے وہ ہم کون سے transformer پہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں view یہ ہمارا gold transformer ہے اور اس میں یہ دیکھیں view یہ اس کا 0 اور یہ اس کا 0 اور یہ 5 مطلب 45 0 5 اس وولٹج ہے اور یہ ہماری 220 وابطہ ac 220 وولٹ اس کے جو وولٹج میں آپ چیک کروا دیتا ہوں یہ اس کا کامن ہے گراؤنڈ اور یہ ac ہے یہ سبز ہماری ground ہے اور ایک point سینٹر والا ac ہے اور ایک یہ جی تو اب میں آپ کو چیک آٹ کروا دیتا دیکھنا ہے یہ ہمارا plus ہے یہ plus یہ ہمارا plus ہے اور یہ ہمارا negative ہے یہ دکھائیں بھائی یہ views دیکھیں آپ 136 وولٹ 136 136 وولٹ DC تو ابھی ہم اپنے جو connection وہ ادھر ہم لگاتے ہے ادھر اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا پوزٹیو کون سا ہے اور ہمارا negative کون سا ہے اور ہمارا ground کون سا ہے میٹر کو بدر پہ کر لینا ہے یہ آپ آواز آرہی بدر کی پاس کرو بھائی یہ بدر کی آواز ہمارا پوز ہمارا پوزٹیو بھائی ہے آپ چیک کر لینا چیک کرنے میں کوئی برائی نہیں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پوزٹیو آگیا ٹھیک ہے ویوز یہ میں اس کو اچھے سا ٹائٹ کر رہا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ییلو جو ہے یہ ہمارا نفی کرنٹ ہے ٹھیک ہے نیکٹیو سپلائی یہ دیکھیں ویوز یہ ما شاء اللہ لگ گیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو سپیکر آؤٹپوٹ دیتے ہیں جی ویوز یہ ہماری آؤٹپوٹ سپیکر ہے اس میں ہم نے سپیکر لگا دی گئے اور یہ ہماری گراؤنڈ ہے اور یہ ہماری سپیکر آؤٹپوٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کو جو ہے ٹرانس تو یہ ہمارا ہے انپوٹ سگنل اور یہ جو ہے ہمارا گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں گراؤنڈ لگاتا ہوں اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا تو ابھی ہم یہ جو انپوٹ ہے اس کو لگا رہے ہیں یہ ہمارا مونو چینل ہے ٹھیک ہے مونو چینل ہے جی بیوز ہمارا یہ ایمپلی فیر اس وقت آن ہے اور دیکھیں کسی قسم کا کوئی بھی شور نہیں آرہا کسی قسم کی کوئی بھی ہم نہیں آرہی اور کوئی بھی سگنل ہمارا آور نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ضروری معلومات ہے جو مکینک ادراعت ہے وہ میرے اس پارٹ کو بلکہ پوری ویڈیو کو بہت دیان سے اور غور سے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے ٹرانسسٹر ہے ڈرائیو سٹیج ٹھیک ہے یہ ہمارے ڈرائیور ہے یہ دیکھیں بائسنگ بولڈ ہے بھائی دکھائیں یہ بائسنگ بولڈ ہے چار سو سینتی پی این پی سائیڈ پہ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے بائسنگ بولڈ ہے این پی سائیڈ پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے ہے پانچ سو اکی ٹھیک ہے تو یہ ملتے جلتے ہیں اور بہت ہی شاندار ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پہ آپ یہ کوئی بھی ایمپلی فائر ہو اس کی سب سے بڑی کامی بھی ہوتی ہے اس کی ڈی سی سی ٹھیک ہے دیکھیں 0 ہے اوکی اور یہ ہمارے انپوٹ کے ٹرانسیسٹر ہیں یہ ہمارے اوریجنل لگائے ہیں اے 10 پندرہ ٹھیک ہے تو اس کی بھی بائسنگ میں آپ کو نوٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ دکھائیں 587 587 ٹھیک ہے 587 اور یہ دوسرا ٹرانسیسٹر ہے اس کی بھی آپ کو بائسنگ چیک کرواتا ہوں یہ نوٹ کریں یہ دیکھیں ادھر نوٹ کروائیں بھائی نوٹ کروائیں یہ 570 کروائیں 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 الحمدلللہ ہمارا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اس کا پنچ تھا اور بہت زبردست اس کا پریشور تھا کوئی بھی بھائی مسجد ایمپلی فیر بنوانا چاہے ہوم بیوز کے لیے ایمپلی فیر بنوانا چاہے یا کہ پاور ایمپ بنوانا چاہے مکسر بنوانا چاہے تو پلیز میرا ورس اپ نمبر آپ نوٹ فرما لیں 0300 430 5398 0345 430 5398 ملیں گے اگلی ویڈیو تک آخر میں میری کوئی بات دوری رہ گئی ہو یا بری لگی ہو اس کے لیے مادرت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم